بسم اللہ الرحمن الرحیم خیادر حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے کچھ ماہ پہلے خیادون میرے پر سے شریف لائیں ان کی والدہ بھی ساتھ تھی ایک ان کا بچہ تھا ان کے چہرے پہ یہاں بھی چوٹ لگی ہوئی تھی یہاں بھی چوٹ لگی ہوئی تھی ہاتھ پہ بھی چوٹ لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میری کمر پہ بھی چوٹ لگی ہوئی ہے کمر پہ میرے ایسے نشان ہے جیسے پورا جوتا ہو اور دو تین جگہ خون جمع ہوا ہے ان کا کو قد ہوگا پانچ فوٹ سات انچہ آٹھ انچ ماشاءاللہ اچھا بھرپور لڑکیوں میں بڑے قرد نسبتاً کم ہوتے ہیں تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ تو ہر وقت روتی رہتی ہے جس لڑکے سے یہ محبت کرتی تھی اسی سے شادی ہوئی اور اس پچھلے ایک سال میں اس بدبخت نے اس کو اتنا مارا ہے کہ ہر کسی چھوٹی موٹی بات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے ابھی اس کا بچہ ہے گود کا بچہ ہے اگر کسی بات پہ تاخیر اس کو ہو جائے لیٹ ہو جائے تو نہ صرف بد زبانی کرتا ہے بد لہادی کرتا ہے کمرے کے باہر بلکل ٹھیک ہے کمرے کے باہر وہ ایسا بن جاتا جیسے اس سے زیادہ شریف و نفسوں کے ہوتا نہیں ہے اور اسے کہتا کہ اگر تم نے یہاں کی بات باہر نکالی تو پھر دیکھنا تو میں نے کہا یہ جو چھوٹ لگی ہے میں نے کہا جب بہانہ بنانا پڑتا ہے یہ مانو اس سال کے شروع میں کوئی مہینہ تھا ایڈانڈو فروری تھا یا جنری تھا جب یہ میرے پاس سے شریف لائے انہوں نے سب سے پہلے آکے مجھ سے مشورہ نہیں کیا بلکہ احتجاج کیا کہ پچھلے دنوں آپ نے کہا تھا کہ میاں اگر مارے یا بتتمیزی کرے تو خاندین کو بڑوں کو جمع نہیں کرنا تو میں نے اسے کہا بٹت ماری طرف دیکھنے کے بعد میرا تو اور پکا یقین ہو گیا کہ بلکل جمع نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ خاندین کا بڑا کوئی بھی کمرے میں نہیں آ سکتا نہ کوئی بچا سکتا ہے تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں کہ جس سے میں بچ سکوں اس ظلم سے اور اس ستم سے میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ دیکھو اس کا ہتھیار کیا ہے اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اگر ماننی ہے تو اگر نہیں ماننی تو میں آپ کو اتنا قیمتی گر ہے یہ نہیں بتاؤں گا ضائع ہو جائے گا اس نے کہا جی میں دل و جان سے اس کے ظلم سے بچنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تو میں نے کہا اس کا سب سے بڑا ٹول ڈر ہے خوف ہے اور وہ تمہیں خوف زیادہ رکھتا ہے کہ تم اس کی اطاعت گزار بن کر حالانکہ یہ کام وہ محبل سے بھی کر سکتا تھا لیکن بے وقوف آدمی ہے کسی نے اس کو بریف کیا اس طرح کی بات ماں نے کی یا کسی بار والے نے کی لیکن وہ یہ کرتا ہے اچھا تمہیں جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کے علاوہ باقی نقصان نہیں پہنچاتا تو اس کا ہم حل ڈھونڈ لیتے ہیں حل اس کا یہ ہے کہ اس کا آغاز کب ہوتا ہے اس نے کہا جب ہم دونوں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ یوں کر کے لیٹتا ہے تو بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ مجھے پھر کھینچ کے ٹانگ مارتا ہے اور اس کے بعد میری جسم کے کسی نہ کسی حصے پہ وہ مکہ مارتا ہے پھر جوتا اٹھاتا ہے اور مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے میں اس دوران لیٹی ہی ہوتی ہوں مار کھاتی رہے تو کبھی میں رضائی کے اندر مو دے لیا خاتر ازرات یہ پنڈوں تھاؤں میں تو ہو سکتا تھا پر پڑے لکھے لوگ ایسی جہالت کریں پر اس جہالت کی وجہ جو بھی ہو جو آگے نشانہ بننے والا ہے اگر وہ ہمت نہیں کرے گا تو ساری عمر پٹتا رہے گا دیکھیں ہم نے تو مہاوروں میں پڑا عملی زندگی میں دیکھا کہ بلی سب سے کمزور جانور ہے جب آپ اس کو مار رہے اس کے پیچھے بھاگے در کے بھاگ جاتی ہے پر اگر آپ اس کو گھیر لو اور اس کو نکلنے میں نہ دو تو پھر وہ آپ کے پون سے نہیں نکلتی وہ پھر آپ کی آنکھوں پہ پنجہ مارتی ہے آپ کو نقصان پہنچاتی پھر آپ در کے ایسے کر کے پیچھے اٹھتے ہیں تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ ہم سٹیپ بسٹیپ یہ کام کریں گے اگلی دفعہ جب آپ کے میاں صاحب آپ کو پہلی دفعہ پہلی ٹانگ ماریں تو جوابن آپ نے اسی لمحے ایک ٹانگ نہیں مارنی دونوں ٹانگیں مارنی ہیں اور ساتھی کہنا پلیز کیا کرتے ہیں آپ اچھا اب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو جس لمحے اب آپ کو پتا اس کا ہاتھ آنے والا ہے تو پہلے آپ وہ شتر مرک کی طرح گردہ نیچے کر لیتے تھے ڈرتے تھے کہ آپ مارے گا تو مار تو سینی سینی ہے تو اس لمحے آپ کو اب اٹھ کے بیٹھ جانا ہے جب اس کا ہاتھ آئے تو آپ اس کے ہاتھ کو وہیں روکیں اور اس کو جھٹکا مار کے پیچھے کریں انفیکٹ آپ اس کو روک رہے ہو لیکن یہ عمل اور ردعمل والا جھٹکا لگنا چاہئے اس کو اب وہ نیچے سے کوئی جوتا اٹھانے لگے تو تب آپ کو اپنے ہی بیٹھ پہ بیٹھ جانا چاہئے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے مروڑنا ہے تو مروڑ دیجئے جوتے کو پکڑ کے توڑنا ہے تو توڑ دیجئے ایون میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بعد میں کوئی کینچی ملے آپ کو کوئی کینچہ ملے اس جوتے کو وہ دس ہزار کا ہو وہ پانچ ہزار کو اس کو پھار دیجئے کٹ دیجئے اور کہیے کہ یہ جوتا آپ جیسے اور جب وہ جوتا باہر پھینکیں گے تو گھر والے پوچھیں گے نا جی کس نے کیا تو کوئی نہ کو ضرور پوچھے گا کہ کیوں کیا انفیکٹ اگر آپ اگلے مرحلے میں اس کو بیٹھ سے نیچے گھرا دیتے ہیں اور تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں اور بچے جوتے آپ کے جوتے میں ان کا پاؤں آنے لگ جائے تو سیانے سب سمجھاتے ہیں کہ پھر بچے کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کو مارتے نہیں اس کو ڈھاٹتے نہیں ہیں تو جب یہ شیرنی ہے تو شیر کی بیوی نا جی یہ شیرنی کھڑی ہو جائے کہ میں نے اب پٹنا نہیں ہے اچھا پٹنے کے دوران آپ نے گالی نہیں نکال لی آپ نے اس کو ہنستے ہوئے جو بھی کرنا ہے اس کو تکلیف بھی پہنچے یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس دوران اگر آپ کو ٹانگ وانگ مارنی پڑے تو بالکل مار دیجئے نیچے بیڈ پہ گرانا پڑے تو گرا دیجئے پر اس کو give him a strong message کہ یہ چھوئی موی نہیں ہے اب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو یہ جوتا پلٹ کے مجھ پہ واپس بھی آ سکتا ہے اب یہ میرے بالوں کو اگر اب وہ بالوں کو کھینچ کے آپ کو ایسے کرتا ہے تو آپ کے ہاتھوں میں فالج نہیں ہوا اس کے بالوں کو پکڑ کے کھینچے ایسے یعنی جو کمرے کے اندر ہو رہا ہے وہ پرہ میں لے کے جائے گا وہ خاندان میں لے کے جائے گا تو let him do پھر ایسے بندے کے ساتھ انسان کوئی نہ کوئی سوال جواب کر لیتا ہے لیکن پٹنے سے انکار آپ کو کرنا ہوگا پٹنے والے پہ آپ حملہ نہیں کر رہے ہیں میں کٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں میں اپنے میوں پہ حملہ کرنی کے آپ کو بالکل ترغیب نہیں دے رہا لیکن حملہ آور کو روکنا واجب ہے حملہ آور کو روک کر اس کا جواب دینا واجب ہے اس کے ٹیسٹیز پہ ایک آدھ آپ کو اگر دلتی مارنی پڑے تو بالکل مار دیجئے پکڑ کے بیٹھا رہے گا پھر آپ کی طرف دوارہ نہیں آئے گا in fact جب تک آپ کسی بھی ظالم حملہ آور کو یہ نہیں بتاتے کہ it's not fair اور تم جس کو مار رہے ہو وہ تم سے جسمانی طور پر کمزور ہے emotionally کمزور نہیں ہے آپ اپنے موں پہ کیسے چوٹ کھا سکتے ہو کیسے آپ تھپڑ کھا سکتے ہو یعنی اس کے لئے جو لفظ بھی استعمال کرنا چاہیں hot day اتنا بڑا آپ کو کیا گھر والوں نے عزت اکرام اور محبت کے ساتھ پالا پوسہ بڑا کیا خوبصد بنایا make up کرایا اس لئے کہ وہ آدمی آئے اور آپ کو تھپڑ مارے اور بعد میں یہ بھی کہا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے تو جس کو جو ڈر ہو اسی پھر ڈر کا جوابی کرتے ہیں استعمال اگر وہ کسی جیسے لگے گا جس بات سے آپ سب لوگ ڈرتے ہو کہ وہ ڈیورس دے دے گا یا وہ کو سخت فیصلہ کرے گا تو میرے بچے زندگی اس کی بھی آپ ہی کی طرح رسپے ہوگی یہ تماشا نہیں ہے اس طرح کے کیسز میں میں تو بالکل سٹرونگلی ریکمینٹ کرتا ہوں کہ پھر پیچھا کرنا چاہئے اگر وہ اس سے بڑے لیول پہ جائے تو بالکل پیچھا کرنا چاہئے یہ کیوں نہ کیا جائے اپنی بچیوں کو پٹنے کیلئے اور پٹوانے کیلئے تو بڑا کوئی نہ کرتا ہے نہ کرنا چاہئے اور ان کو اتنا بہادر تو بنانا چاہئے یہ پروں میں سر دے کے اور ہاتھ رک کے رونا یہ مسائل کا حل نہیں ہے حل تو آپ کے اندر ہے بہادری آپ کے اندر ہوگی کل آپ نے اپنے بچوں کے لیے تو لڑنا ہے کل آپ کسی اور کے ساتھ بھی تو جنگ میں جا سکتے ہو جب آپ کی عزت پہ جن بچیوں کی عزت پہ کو ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ انگریز تھوڑی ہیں کہ وہ ایک فضول سا جبلہ بولتے ہیں کہ جب سر پہ پڑ جائے تو پھر اس کو انجوئے کرنے لگ جاؤ یہ انجوئے نہیں کیا جا سکتا اس کو روکنا ہوگا اور اگلے کو بتانا ہوگا یہ پریکٹیکل ہے اور جو پٹنے والی لڑکیاں اچھا ایک بات میں بار بار پھر دور آ رہا ہوں بدزبانی نہیں کرنی اس کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دینی ہستے ہوئے ان کی ساری باتوں کا جواب دینا ہے چاہے اندر سے پھر شور ہو کھٹکا ہو کچھ چیزیں ٹوٹیں let it do پھر کر گزریے اگلی دفعہ وہ یہ کرتا ہوا دس دفعہ سوچے گا کہ اب میں نے تو پھر آپ سوچے گا نا سو رہی ہے تو پھر میں مار لیتا ہوں تو تب بھی تو آپ کی آنکھ کھل نہیں ہیں کھل کے تب بھی آپ اس کا جواب دیا سکتے ہو رینڈوم کومنٹ نے بھی لکھا تھا کہ سر مطلب آدمی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں اور عورت کے پاس حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے بڑوں کو جمع کرنے والا وہ بھی استعمال نہ کرے کہ مرد اور برا کرے گا میرے بچے this is not the answer دوسرے آ کے آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے آپ کا مسئلہ اپنا خود ہی حل کرنا پڑے گا اور عام طور پر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے in simple words a woman is not safe with a man نہیں یہ بالکل نہیں ہے آپ safe ہوتے ہو ساری دنیا safe ہوتی ہے ایسا آدمی کے ساتھ یا کسی ایسا آدمی جو ریش ہو کے بتمیزی کرے اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے وہاں تو آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے جوابن کرنا چاہیے کیوں نہ کیا جائے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام